اسلام علیکم ڈیئر سوڈینٹس عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا آج کا جو ٹاپک ہمارا وہ ہے فرٹلائزیشن لیکن اس فرٹلائزیشن کے بعد جن ٹاپکس کے بارے میں آج ہمارا فوکس رہے گا اس میں ہم پہلے دیکھیں گے فرٹلائزیشن کیا ہوتی ہے اس کے بعد دیکھیں گے کلویج کے بارے میں اس کے بعد دیکھیں گے امپلانٹیشن کے بارے میں اس کے بعد دیکھیں گے پلس سنٹا کیا ہوتا ہے پھر لاسٹ پہ ہمارا فوکس رہے گا گیسٹیشن پہ تو پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو فرٹلائزیشن ہوتی ہے اس کی ڈیفنیشن کیا ہے فرٹلائزیشن کا مطلب ہوتا کیا ہے دیکھیں بڑا فرٹلائزیشن کی ڈیفنیشن میں میں نے آپ کو یہاں پہ لکھا ہے تو فرٹلائزیشن میں میں نے آپ کو کہا اس میں فیوجن ہو جاتا ہے اس میں یونین ہو جاتا ہے کس کا فیوجن ہوتا ہے ہیپلائیڈ میل گمیٹ کا یہ جو میل گمیٹ ہوتا ہے میل گمیٹ جو یہاں پہ ہوتا ہے فرٹلائزیشن میں جو میل گمیٹ کام کرتا ہے وہ سپر میٹا زون ہوتا ہے سپر میٹا زون یعنی کہ سپر میٹا زون ایک سپر ان کو کہتے ہیں سنگل سپر ان کو کہتے ہیں اگر ہم ایک سے زیادہ کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے سپر میٹا زوا سپر میٹا زوا زون اے کو کہتے ہیں اور یہ میل گم ایٹ سپر میٹو زون جو ہوتا ہے یہ بیٹا ہیپلائیڈ ہوتا ہے ہیپلائیڈ is represented by n یعنی کہ اس پر پاس 23 کرومزونز ہوتے ہیں اور اس کا یونین کس کے ساتھ ہو جاتا ہے اس کا یونین ہو جاتا ہے فی میل گم ایٹ کے ساتھ فی میل گم ایٹ کے ساتھ اور اس فی میل گم ایٹ کو ہم کیا کہتے ہیں بڑا اس کو ایگ آر اوام کہتے ہیں ایگ آر اوام اور یہ ایگ آر اوام بھی کیا ہوتا ہے بڑا یہ بھی ہیپلائیڈ ہوتا ہے اس کے پاس بھی 23 کرومزونز آن لی ہوتے ہیں اس کے بعد یہ سپر میٹو زون جب اس ایگ کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے اور یہ دو سیل ایک سنگل سیل بناتی ہے جس سنگل سیل کو زائیگوڈ کہتے ہیں جس سنگل سیل کو کیا کہتے ہیں زائیگوڈ لیکن یہ زائیگوڈ جو بیٹا ہے یہ ڈپلائیڈ ہوتا ہے کیسے یہ ڈپلائیڈ ہوتا ہے یہاں پہ پہلے سپر میٹو زون ہوتا ہے وہ ہیپلائیڈ n ہوتا ہے پلس وہ اے کے ساتھ ملتا ہے وہ بھی ہیپلائیڈ n ہوتا ہے n پلس n جب ملتا ہے تو یہ 2n بناتا ہے یعنی کہ n کے بدلے 23 اس n کے بدلے 23 23 and 23 is 46 that is why اس zicote کے پاس کتنے کروموزومز آتے ہیں 46 کروموزومز that is why it is called as deployed cell اور اس میں یہ 23 کروموزومز paternal ہوتے ہیں paternal کا مطلب ہوتا ہے جو فادر سے آتے ہیں یعنی کہ جو سپرمیٹوزومز کے اندر ہوتے ہیں اور 23 کروموزومز maternal ہوتے ہیں maternal کا مطلب ہوتے ہیں جو egg کے اندر ہوتے ہیں جو مدر کے ہوتے ہیں اسی پوری process کو ہم کیا کہتے ہیں بیڑا fertilization اب آپ اس diagram کی طرف یہاں پہ دیکھئے تو یہاں پہ میں نے دکھایا ہے کہ یہ fertilization process کیسے ہو جاتی ہے تو fertilization process کے لیے دو gametes کا ہونا ضروری ہے male gamete supermatozoan اور female gamete اوم کا ہونا ضروری ہے تو ہمیں پتا ہے جو اوم ہوتا ہے that is released on the 14th day of the menstrual cycle اس topic کے بعد جب ہم menstrual cycle پڑیں گے وہاں پہ ہم دیکھیں گے یہاں سے جو میں نے یہ red color سے دکھایا ہے یہ اوم ہے یہ egg ہے یہ already یہاں اس اوری سے release ہوا ہے اور release ہونے کے بعد یہ کس میں چلا گیا ہے philipen tube میں چلا گیا ہے اور اس price کو all ocean کہتے ہیں تو اس egg کو چاہیے سپرم کس کے لیے fertilization کے لیے سپرمیٹوزون now how supermatozoan is reached to this site of fertilization which is the philipen tube تو یہاں پہ ہمیں اس بات کا بھی پتا چلا کہ جو ہیومنز ہوتے ہیں ہیومنز میں جو یہ fertilization ہوتی ہے بیٹا یہ internal ہوتی ہے ہیومنز میں جو fertilization ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے بیٹا internal اور اس کی location کہاں پہ ہوتی ہے it takes place in the philipen tube یہ کہاں پہ ہو جاتی ہے بیٹا philipen tube کے اندر جس کو دوسرا نام ove duct بھی کہتے ہیں جس کا دوسرا نام کیا کہتے ہیں ove duct اس لیے میں نے یہاں پہ کہا ہیومنز میں fertilization internal ہے which takes place in the philipen tube لیکن philipen tube کے کس region میں philipen tube کے جس region میں یہ fertilization ہوتی ہے بیٹا اس کو ampula کہتے ہیں ampula so ampula is that portion of this philipen tube where fertilization takes place دیکھو بیٹا یہاں ریڈ کلر سے میں نے دکھایا ہے اوہم now اس کو کیا چاہیے سپرمیٹوزون fertilization کے لیے how sperms reach to the philipen tubes دیکھو بیٹا this is the vagina and during copulation male introduces sperms into the vagina of the female near the cervix near the cervix and that process is called as insemination that process is called as insemination or in one insemination we can say that in one ejaculation male introduces about two hundred to four hundred million sperms into the female reproductive tract جو یہ female reproductive tract ہوتا ہے اس میں cervix کے بریپ کیونکہ یہاں پہ cervix کو میں نے لکھا ہے site of sperm سپرم ڈیپوزشن کپولیشن کے دوران میں یہ لہیے پہ سپرمز کو ڈیپوزٹ کرتا ہے اور ایک ejaculation میں کتنے سپرمز ہوتے ہیں two hundred to four hundred million سپرمز اور یہی two hundred to four hundred million سپرمز کوشش کرتے ہیں یوٹیرس سے نکلتے نکلنے کے بعد یہ دو philipen tube میں چلے جاتے ہیں لیکن آپ کو یہاں پہ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ان two hundred to four hundred million سپرمز میں only hundred سپرمز reach to the philipen tubes صرف hundred سپرمز philipen tubes کے پاس چلے جاتے ہیں ان میں آدھے اس left philipen tube میں چلے جاتے ہیں آدھے right philipen tube میں چلے جاتے ہیں لیکن جتنے بھی سپرمز آپ philipen tube میں چلے گئے fertilization اسی philipen tube میں ہوگی جس philipen tube میں بیٹا egg ہوگا یعنی کہ اگر right philipen tube میں egg ہوگا تو fertilization وہیں پہ ہو جائے گی لیکن اگر left philipen tube میں ہوگا تو fertilization وہیں پہ ہو جائے گی لیکن یہاں پہ میں نے دکھایا ہے right philipen tube میں اس time egg ہے اب ان two hundred to four hundred million سپرمز میں ہنڈرن سپرمز یہاں پہ پہنچ گئے لیکن ان ہنڈرن سپرمز میں بھی only one سپرم succeeds in fertilizing this egg تو یہاں پہ جو یہ egg ہوتا ہے بیٹا اب اس کے پاس سپرم پہنچتا ہے اب سپرم اس کے ساتھ fertilization کرتا ہے اس کے پاس 23 chromosomes ہوتے ہیں egg کے پاس بھی 23 chromosomes ہوتے ہیں اور 23 and 23 zygote بنتا ہے جب zygote بنتا ہے اس کے پاس ہوتے ہیں 46 chromosomes that is why zygote is deployed that is why zygote is deployed اب zygote کس کے اندر بن گیا بیٹا philipian tube کے اندر بن گیا کہیے اب اس کے بعد اس zygote میں کیا ہو جائے گا بیٹا اس zygote میں اور ایک process ہو جائے گی that is called as killwage اس کو کیا کہتے ہیں killwage تو پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے killwage کیا ہوتا ہے killwage جو بیٹا ہے it is rapid mitotic it is rapid mitotic deugens of zygote it is rapid mitotic deugens of zygote یعنی کہ killwage کا مطلب ہوا اب جب یہاں پہ zygote بن گیا zygote جو اب بن گیا یہاں پہ zygote کے پاس کروموزوم نمبر کیا ہے forty six اب جو یہ zygote بن گیا یہ male gemate اور female gemate کی وجہ سے بن گیا zygote جو یہاں پہ بن گیا ہے بیٹا اب اس کو rapid mitotic deugens ہو جائیں گے آپ کو پتہ ہے mitosis کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کہ جب کروموزوم نمبر سیم رہے گا جب کروموزوم نمبر کیا رہے گا سیم یعنی کہ zygote سے زتنے بھی سیلز بنیں گے ان کا کروموزوم نمبر forty six ہی رہے گا اس لئے اس کو کہتے ہیں rapid mitotic division of zygote is it clear اس کو kilوج کہتے ہیں تو پہلا kilوج ہو جاتا ہے بیٹا thirty hours after fertilization thirty hours after fertilization اور اس kilوج میں یہ zygote جو ہیں یہ دو سیلز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے یہ دو سیلز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے دونوں کا کروموزوم نمبر سیم رہتا ہے forty six forty six کیونکہ یہ rapid mitotic division ہے اس میں کروموزوم نمبر سیم رہے گا اور یہ پہلا kilوج ہوا یہاں پہ اور یہ پہلا kilوج ہو جاتا ہے thirty hours after fertilization thirty hours after fertilization یعنی کہ جب fertilization ہوئی جب zygote بن گیا اس کے بعد جب تیس گھنٹے ہو جاتے ہیں تو پہلا kilوج ہوتا ہے اس میں یہ zygote تبدیل ہوتا ہے دو سیلز میں اس میں ایک لارش سیلز بنتی ہے اس کو کہتے ہیں میکرو میر اور ایک سمال سیلز بنتی ہے اس کو کہتے ہیں میکرو میر اور دونوں کو ملا کے بلاسٹو میرز کہتے ہیں کیونکہ kilوج میں جتنے بھی نئے سیلز آگے بنیں گے ان تمام کو بلاسٹو میرز کہتے ہیں ان تمام سیلز کو کیا کہتے ہیں بلاسٹو میرز تو پہلے kilوج میں دو بلاسٹو میرز بن گئے اس کے بعد دوسرا کلویج ہو جاتا ہے بیٹا 60 hours after fertilization یعنی 60 hours after fertilization 60 hours after fertilization اس 60 hours پہلے میکرو میر ڈیوائیڈ ہوتی ہے اس میکرو میر کے پہلے دو سیلز بنتے ہیں پھر میکرو میر ڈیوائیڈ ہوتی ہے اس کے بھی دو سیلز بنتے ہیں اور ہر ایک اکرومزم نمبر سیم رہتا ہے فورٹی سکس فورٹی سکس تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ دوسرا کلویج ہوتا ہے 60 hours after fertilization اور یہاں پہ کتنے سیلز بن گئے چار سیلز بن گئے اور پہلے 30 hours کے بعد دو بلاسٹو میرز پھر فور بلاسٹو میرز اور تھرڈ کلویج ہو جاتا ہے بیٹا 72 hours after fertilization اس میں ان چار سیلز سے چار بلاسٹو میرز سے ایڈ بلاسٹو میرز بنتے ہیں کتنے بلاسٹو میرز بنتے ہیں بیٹا ایڈ بلاسٹو میرز ایڈ بلاسٹو میرز بنتے ہیں ہر ایک اکرومزم نمبر سیم رہتا ہے تو یہ جو یہاں پہ ایڈ بلاسٹو میرز بن گئے یہ بن گئے بیٹا 72 hours after fertilization 72 hours after fertilization فرٹیلائزیشن ہاں تو پہلا زائیگوٹ چینج ہو گیا دو بلاسٹو میرز میں 30 hours after fertilization then 4 60 hours after fertilization then 8 72 hours after fertilization یہ سارا کلویج اسی فلو اپن ٹیوب میں ہوتا ہے جس فلو اپن ٹیوب کے اندر کیا ہوئی بیٹا فرٹیلائزیشن ہوئی اب اس کے بعد ایک کلویج کے بعد دوسرا کلویج ہو جاتا ہے دوسرا کے بعد دوسرا کلویج ہو جاتا تو ایک ٹائم ائیسا سیٹیج پہنچتا ہے اس زائیگوٹ کا ائیسا سیٹیج پہنچتا ہے اس زائیگوٹ کا جب ہنڈرن سے ایبو سیلز بنتے ہیں جب کیا بنتے ہیں بیٹا ہنڈرن سے ایبو سیلز بنتے ہیں پیٹا اس ٹائم اس کو بلاسٹو سسٹ کہتے ہیں یعنی کہ جب ہنڈرن سے ایبو سیلز بنتے ہیں اس زائیگوڈ کے اندر آپ اس کو بلاسٹو سسٹ کہتے ہیں یہاں پہ میں جو آپ کو ڈیاگرام بنا رہا ہوں بیٹا یہ بلاسٹو سسٹ کی ڈیاگرام ہے آپ دیان رکھنا بیٹا ملترہ یہ بلاسٹو سسٹ کی ڈیاگرام ہے پھر جو یہ بلاسٹو سسٹ اس کا کیا ہو جائے گا وہ میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا بیٹا یہاں پہ یہ سٹرکچر جو میں نے دکھائی بیٹا یہ ایکچولی بلاسٹو سسٹ کی سٹرکچر ہے یہ بلاسٹو سسٹ کس سے بن گیا آپ جب ایٹ سیلز کے بعد سکسٹین سیلز بنیں گے پھر تھرٹی ٹو سیلز بنیں گے ایک سٹیج ایسا پہنچے گا جس کو ہم بلاسٹو سسٹ کہتے ہیں اس سٹرکچر کو کیا کہتے ہیں بیٹا بلاسٹو سسٹ اب اس بلاسٹو سسٹ کا کیا ہو جائے گا بیٹا یہ بلاسٹو سسٹ اب اس فلوپن ٹیوب سے نکلے گا نکلتے نکلتے یہی بلاسٹو سسٹ اب یہاں سے فلوپن ٹیوب سے آئے گا اور اپنے آپ کو نائن منتز کے لیے یوٹیرس میں آپ نے آپ کو ایمپلانٹ کرے گا ناو دیوان رکھنا بیٹا یہاں پہ میں نے تھرڈ کنسپٹ جو لکھا تھا دیٹ واز ایمپلانٹیشن وہ کیا تھا بیٹا ایمپلانٹیشن اب ایمپلانٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے ایمپلانٹیشن ہو جاتا ہے سیون ڈیز آفٹر فٹیلائزیشن سیون ڈیز کب ہو جاتا ہے بیٹا سیون ڈیز آفٹر فٹیلائزیشن ناو ایمپلانٹیشن میں کیا ہو جاتا ہے بیٹا ایمپلانٹیشن کا مطلب ہوتا ہے دی اٹیجمنٹ آف دی اٹیج منٹ آف بلاسٹو سیسٹ دی اٹیجمنٹ آف بلاسٹو سیسٹ تو دی یوٹیرین وال تو دی یوٹیرین وال یا یوٹیرین وال کی جگہ ہم یوٹیرس وال بھی لکھ سکتے ہیں تو دی یوٹیرین وال یعنی کہ جب اس فلوپن ٹیول سے یہ بلاسٹو سیسٹ یہ والا بلاسٹو سیسٹ یہ نکلے گا اور اپنے آپ کو کس میں بند کرے گا اپنے آپ کو ایمپلانٹ کرے گا اپنے آپ کو اٹیج کرے گا کس کے ساتھ یوٹیرس کے وال کے ساتھ اس پروسس کو ڈیٹا ایمپلانٹیشن کہتے ہیں اور ایمپلانٹیشن کب ہو جاتی ہے سیون ڈیز آفٹر فٹلائزیشن اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے بیٹا جب ایمپلانٹیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد پلاسٹو بنتا ہے یہ پلاسٹو کیا ہوتا ہے بیٹا پلاسٹو پلاسٹو جو بیٹا ہے it is the intimate connection it is the intimate connection between uterus of mother between uterus of mother and between uterus of mother and developing fetus and developing fetus ہاں اب جو یہ بچہ یہاں پہ develop ہونے لگا implantation کے بعد اب اس بچے میں یہ جو بچہ یہاں پہ ہے اور یہ جو مدر کا uterus ہے اس uterus اور اس بچے میں ایک connection رہتا ہے اس connection کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا پلاسٹو actually یہ پلاسٹو ہوتا کیا ہے یہ پلاسٹو یہ ہے کہ یہ جو developing fetus یہاں پہ ہے اس بچے کو کھانا چاہیے اس بچے کو nutrient چاہیے اس بچے کو oxygen چاہیے اس بچے کو خود کا waste product remove کرنا ہے وہ سارا یہ کس کے ذریعے کرتا ہے پلاسٹو کے ذریعے so we can say that یہ پلاسٹو جو ہے یہ اس بچے کے لیے اس developing child کے لیے nutritive organ کا کام کرتا ہے nutritive organ کا کام کرتا ہے respiratory organ کا کام کرتا ہے respiratory organ یہ اس میں excretory organ کا کام کرتا ہے excretory organ clear پھر بتاؤں گا میں پلاسٹو ان بچے اور اس uterus کے درمیان connection ہے جو ایکٹ کرتا ہے as nutritive organ جو ایکٹ کرتا ہے as respiratory organ جو ایکٹ کرتا ہے as excretory organ and so on تو بیٹا اس کو پلاسٹو کہتے ہیں جس کے ذریعے کھانا oxygen تمام چیزیں اس بچے کو مل جاتی ہے اس کے بعد last پہ یہاں پہ جو concept of ہمارا ہے بیٹا وہ ہے gas station وہ ہے gas station یہ gas station کیا ہوتی ہے what do we mean by gas station gas station کا مطلب کیا ہوتا ہے gas station کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے کہ تھے کھانا کھانا فوتس Switches from the initial stage. From the initial stage of conception. From the initial stage of conception till the birth of young one. till the birth of young one is called gestation is called gestation یعنی کہ میں کہتا ہوں جب ایک بچہ جو ہے جب ایک بچہ develop ہو جاتا ہے جب ایک بچہ develop ہو جاتا ہے جب اس کی complete development ہوتی ہے لیکن start کب سے ہوتی ہے جب conception ہو جاتی ہے conception یعنی کہ جب زائی گوڑ بنتا ہے جب fertilization ہو جاتی ہے جب زائی گوڑ بنتا ہے زائی گوڑ بننے سے اس کے بعد دو سیلز بنتے ہیں پھر چار سیلز بنتے ہیں پھر مروڑا بنتا ہے پھر بلاسٹو سسٹ بنتا ہے پھر اس کی complete development ہوتی ہے complete development ہونے کے بعد یہ برت ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے یہ دنیا میں آ جاتا ہے جس کو پارچوریشن کہتے ہیں جب ینگ ون ڈیلیور ہو جاتا ہے جس کو پارچوریشن کہتے ہیں تو we simply we can say that fertilization سے لے کے زائی گوڑ سے بننے سے لے کے جو پیرڈ آتا ہے کہاں تک برت تک پارچوریشن تک اس پیرڈ کو کیا کہتے ہیں بیڑا gestation یا اس کو pregnancy پیرڈ بھی کہتے ہیں pregnancy پیرڈ اور اگر ہم humans میں دیکھیں گے humans میں almost یہ جو pregnancy پیرڈ ہوتا ہے یہ 280 ڈیز کا ہوتا ہے almost بیٹا یہ کتنے کا ہوتا ہے 9 months کا pregnancy پیرڈ ہوتا ہے it can vary some days clear تو اسی پروسٹ کو جب ایک بچے کی complete development ہوتی ہے لیکن start کہاں سے ہو جاتی ہے conception سے جب male اور female جب kaiٹس ہو جاتی ہے اور اس kaiٹس میں male اور female gamete آپ نے کمبائن ہوتا اور زائی گوڑ بناتا ہے پھر اس کے uterus میں اس کی complete development ہوتی ہے last اس کی برت ہو جاتی ہے young one کی تو اس پیرڈ کو conception سے لے کے برت تک اس کو gestation پیرڈ کہتے ہیں یا pregnancy پیرڈ کہتے ہیں hope آپ کا آج کا جو topic ہے یہ آپ کو پوری طرح سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ کل نئے topic کے ساتھ ملتے ہیں تب تب فی امان اللہ